تو جو کرچر نمبر سکس ہے اس میں ویریفائی کرنے یہ ایکس یونین انٹو وائے انٹر سیکشن زی ایکل ٹو ایکس یونین وائے پھر یہ ایکس یونین زی ہے اور ان دونوں کا انٹر سیکشن ہے تو اس کو ویسے تو یہ ڈسٹریبیوٹر پروپٹی ہے لیکن آپ کو پروپٹی کا نام یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں جو کچھ بھی دیا ہوتا ہے بریکٹس میں ہے یا باہر ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو وینڈ ڈائیگرام کے کارننگ ہو یا ویسے سیٹس ویریفائی کرنے ہوتا ہم ویریفائی کر لیں گے ان میں یوزنگ وینڈ ڈائیگرام فاردہ فالنگ سیٹ یہ ایک سیٹ ہے یہ وائے سیٹ ہے اور یہ زی سیٹ ہے تو پہلے میں ان تینوں سیٹس کو اتارتا ہوں پیچ کے اوپر پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی ڈائیگرام کس طرح کی بنے گی سب سے پہلے ہم نے سرکل ڈرہ کرنے ہوتے ہیں نا سرکل ڈرہ کرنے کے بعد وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ کون سا یہ شیڈ ہوگا تو جو سرکل ہوتے ہیں وینڈ ڈائیگرام کے وہ ان کے ایلیمنٹس کے مطابق ڈرہ ہوتے ہیں تو پہلے ہم ان کی وینڈ ڈائیگرام ڈرہ کرتے ہیں تو ان سیٹس کے ایلیمنٹ کو جب دیکھا غور کیا اس میں دیکھیں جو ایکس کے ایلیمنٹ ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری اور وائے کے ایلیمنٹ اس کو دیکھا تو زیرو وان ٹو تری یعنی یہ پوزیٹو کے وان ٹو تری ہیں اور یہ نیٹو کے وان ٹو تری ہیں تو اس میں تو کوئی ایلیمنٹ بھی آپس میں کامن نہیں ہے اس کا ملکہ کہ اس کا یہ ڈس جائنٹ سیٹ ہے ایکس کا جو ہے وہ سرکل لیدہ بنے گا اور جو وائے سیٹ ہے اس کا سرکل لیدہ بنے گا اس میں میں چلو یہ ریڈ سے لیتیا بنا میں اچھے سوچ جاتا کہ اس کو کسے اور کلر سے ایکس وائے لیدہوں اگر آپ اس کو دیکھیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری اور یہ زیرو وان ٹو تھری تو دیکھیں اس کے کوئی آپس میں ایلیمنٹ کامن نہیں تھا اس نے ان کا سرکل الگ الگ بنے اب دیکھیں زی سیٹ کو زی سیٹ کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ دیکھیں کہ اس کے جو مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری یہ مائنس ون پلاس مائنس ون کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ پلاس کا ون بھی ہے اور مائنس کا ون بھی ہے یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کو کٹھا اس طرح لکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ مائنس ون بھی ادھر ہے مائنس ٹو بھی ادھر ہے مائنس تھری بھی ادھر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ایکس سیٹ ہے یہ اسی کا سب سیٹ ہے اسی میں سے لیا گیا اس کے تمام ایلیمنٹ اس میں مجھوڑ ہیں اسی طرح اگر وائی سیٹ کو دیکھا جائے تو وائی سیٹ کے ایلیمنٹ 0 بھی ادھر ہے 1 بھی ادھر ہے یہ positive 1 positive 2 بھی ادھر ہے positive 3 بھی ادھر ہے تو y set بھی set z کا sub set ہے تو اب z set کا سرکل کیسے بنے گا جو ہوتا ہے super set sub set کا پتہ ہے super set ہوتا ہے نا یہ دونوں set z کے sub set ہیں تو جو sub set ہوتے ہیں وہ super set کے اندر بنتے ہیں ایسے کر کے بنا لیں آپ جائے یہ دیکھیں یہ بڑا سرکل بن گیا کس کا بن گیا یہ z کا بن گیا اب اس کے آس پاس بنا لیں وہ rectangle یہ دیکھیں اب تو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی element اور تھا ہی نہیں جو ہم اس circles کے باہر بناتے ہیں اب دیکھیں z کے اندر تمام elements آ جاتے ہیں نام میں ایسے کر کے لکھوں گرین سے تاکہ تھوڑا سن اچھا لگے اب دیکھیں کہ جو z کا circle ہے z کے set کے اندر x کے set بھی z کے اندر ہی ہیں اور y set کے جو element ہیں وہ بھی z set کے اندر ہی ہیں کیونکہ یہ اس کے sub set ہے sub set ہمیشہ دوسرے set کے اندر اس کا circle بنتا ہے تو یہ بیٹا اس کا جو وینٹ diagram یہ بند چکی ہے اب ہم نے اسی وینٹ diagram کے coding جو انہوں نے دیا ہوا ہے اپریشنک دیا ہوا ہے اس کو ہم نے verify کرنا ہے تو اوپر والی جو وینٹ diagram ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے نیچے والے وینٹ diagram بنا لی ہے تو اس میں ذرا آپ غور کریں تو اس میں جو x کے element ہیں اور جو y کے elements ہیں x کے element اور y کے element دونوں elements کو جب ہم کٹھا کر دیں ان کا union کا دے تو کس کے اکل ہو جاتے ہیں یعنی اس میں x union y یعنی کہ جب ہم x اور y دونوں کو کٹھا کریں گے تو وہ کس set کے اکل ہو جاتا ہے z set کے اکل ہو جاتا ہے تو جو z set مکمل ہے جیسے پسال کے طور پر یہ کہ z set مکمل ہے یہ سارا z ہے اس کا جو half ہے کہلیں وہ y set ہے اور اس کا جو half ہے وہ x ہے اگر x اور y کو کٹھا کریں تو وہ مکمل طور پر کیا بنیتا ہے z set یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں جب بھی x اور y کٹھا جائے دونوں کو شیڈ ہو تو اس کا منع ہوتا ہے کہ اس میں z مکمل شیڈ ہے اس بات کو آپ نے اس question میں ذہن میں رکھتے ہوئے question کو solve کرنا ہے اب دیکھیں اس میں آجاتا ہے کہ x اور y کا x اور z کا intersection تو اس میں x اور y کا یہ سارا x ہے یہ سارا z ہے یہ y ہے اس میں common area accounts ہے باقی کچھ بھی common یہ آئے گا صرف اس میں y جو part ہے نا یہ اس کے ساتھ z کے ساتھ common ہے اس کو ہم مستع کر کے شیڈ کر دیں گے اب اس حصے کا اور اس کا جو آنسر ہے یعنی اس کا جو آنسر ہے وہ اور x ان دونوں کا union کر دیں گے اس حصے کا مطلب کیا ہے ان دونوں کا common کیا تھا ان دونوں کا جو common تھا نا y اور جو z کا common تھا وہ تھا y set کے equal تھا ٹھیک ہے نا اب ہم نے سمجھو y کا اور x کا union کرنے x کا اور y کا union یہ سمجھو اس کا آنسر y کے equal ہے نا x اور y کا union تو جب میں نے بتایا کہ جب بھی x اور y کا union معلوم کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ پورے z set کو z کے پورے circle کو شیڈ کرنے کیونکہ ہمارا ان دونوں کے باہر کچھ بھی نہیں ہے x اور y کے union کا مطلب ہے کہ اس میں مکمل شیڈ ہوگا z set جو z کا circle ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا اب x اور z کا intersection یہ تھا اب اس کا x کے ساتھ union نکالنا ہے تو union کا مطلب ہے اس کا وجہ کا جانا ہے کہ یہ y کے equal ہے x کے tax y کا جب بھی union کرنا ہے تو مطلب ہے کہ ہم نے سارے کو شیڈ کر دینا ہے سارے کو کون سا شیڈ کر دینا ہے کوئی شیڈ کر دیں اس میں سب کچھ آ جائے گا جب ہم چار ہیں نا کہ ہم نے z کو شیڈ کر دیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی z circle کے اندر جو کچھ بھی آنا وہ سب کچھ شیڈ ہو جائے گا یہ سارے circle شیڈ ہو جائیں گے ایک تو جہاں پہ یہ والی لائننگ ہے وہ بھی اور جہاں پہ یہ والی اسے میں ایک نیٹ بنا ہوتا تھا وہ بھی تو یہ ہمارا left side کا complete answer آ چکا ہے جب complete answer میں کیا آ رہا ہے complete answer میں سب کچھ ہی آ رہا ہے مکمل آ رہا ہے جو single line ہے وہ بھی جو نیٹ ہے وہ بھی اب اسی طرح آ جائیں x اور y کا union تو جب بھی x اور y کا union کا مطلب ہوتا ہے کہ x بھی مکمل شیڈ ہو جائے گا y بھی شیڈ ہو جائے گا تو یہ بتایا کہ جب بھی x اور y مکمل طور پر union ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں ہم نے z set مکمل کو شیڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں x اور y کا union z کے equalی ہے تو اب اس میں جب x اور y کا union کرنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس مکمل کو شیڈ کرنا ہے یعنی کہ z کو z کا سرکل یہ بڑا سرکل ہے آپ نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یہ نہیں کہ صرف اسی حصے کو شیڈ کرنا ہے اس کے باید تو ہے کچھ نہیں ہے وہ تو شیڈ ہو جانا ہے یہ بھی x اور y کا یہ بات اس کو اچھنے میں ٹرک مائنڈ میں رکھنا ہے یہ اس میں سب کچھ ہی x اور y کے union میں مکمل شیڈ ہو گیا z اب x اور z کا union x یہ ہے اور z یہ ساری ہے z کے اندر کیونکہ x بھی تو z کے اندر ہی ہے x بھی z کے اندر ہی ہے اب ان دونوں کا union ان دونوں کا union میں x بھی شیڈ ہو جائے گا اور z بھی z تو ساری ہی ہے نا z کے اندر تو ساری ہی آ جاتا ہے اس کے اندر ساتھ x بھی آ جاتا ہے جب z کو شیڈ کیا تو ساتھ x بھی شیڈ ہو گیا یہ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارا کیا آنسر بنا اس کے اندر ہمارا جو کمپلیٹ آنسر بنے نا وہ مکمل طور پر نیٹ بنا ہوئے اس طرف کو بھی یہ زیگ لینے یہ زیگ لینے یہ ہم نے لگائی ہے اور اس سارے میں ہماری سارے زیگ میں یہ والی لائنیں بھی ہیں اور سارے میں یہ والی لائنیں ہیں اس کا ملکہ کیا ہوا کہ اس سارے کے اندر ہی نیٹ بن گیا ہے اس کی آنسر میں آ جاتا ہے ہے تو آپ کو یہ دوبارہ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایکس اور وائے ان دونوں کے علی میں اس کو کٹھا کریں تو وہ زی ہی بنتا ہے نا جب بھی ایکس اور وائے آنسٹر آ جائے گا تو مدلہ کہ اس میں زی شامل ہو گیا تو سیم اسی طرح جب ان کے آنسٹر ہم نے انکال لے تو اس کے اندر یہ مکمل زی جو سرکل ہے یہ شیئر ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا جو لیفٹ سائیڈ کا آنسٹر اور رائٹ سائیڈ کا جو آنسٹر وہ دونوں ایکل ہیں تو اینڈ پہ میرا بیٹا یہ ہم اس کی سٹیٹ میں دیکھ دیں گے کہ فرام وان اینڈ ٹو اٹھ پرووو دیکھ کہ یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے ایکل ٹو رائٹ اینڈ سائیڈ کے ہے ویڈیو اچھی لگے تو چلتے چلتے لائک کا بٹن پریس لازمی طور پر کیجئے گا